بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بھائی اسے بولتے ہیں ڈنڈا میں آپ نے تھمنل میں بھی پڑھ لیا بن سلمان کا ڈنڈا چلا ہے بھائی اسے بولتے ہیں ڈنڈا سب سے پہلے میں ویڈیو کا سٹارٹنگ میں یہ اس بات سے آگاز کروں گا کہ آپ ابھی ٹک ٹوک کے اوپر بے شمار ویڈیو دیکھیں گے بھائی میں مکڈونل برینڈ ہے آپ کو پتا ہے مکڈونل فاسٹ فوڈ کے لحاظ سے پاکستان میں بھی ہر شہر میں بڑے شہر میں ان کی برانچ ہے تو بھائی میں اس کا بائی کٹ کر رہا ہوں میں کوک کوکا کولا ڈرنک سوفٹ رنگ میں اس کا بائی کٹ کر رہا ہوں میں فلانچز کا بائی کٹ کر رہا ہوں میں بیپسی کا کر رہا ہوں میں اس کا کر رہا ہوں کیوں بھائی یہ اسرائیل کے برینڈ ہے ٹھیک ہے اچھا آپ بائیک آٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی کرتے ہیں یہ بہتر ہے لیکن اگر آپ کے جو سر کے اوپر آپ کا ہیڈ بیٹھا ہوا ہے وہ ہی نہ کچھ کرے تو پھر آپ کے کچھ کرنے کا کیا فائدہ ہے دیکھیں ایک شاپ ہے ایک شاپ جب تک اس کو تالہ نہیں لگے گا تو کسٹمر تو آئیں گے اور وہ بھی برینڈڈ چیز ہو تو اچھا یہ بات کیوں کر رہا ہوں سن لیں اسی ویڈیو سے رلیٹڈ ہے آپ میری بات سے اتفاق کریں گے اگر نہیں کرتے تو مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا سب سے پہلے آپ کو میں محمد بن سلمان نے جو آج بولا ہے وہ بھی بتاتا ہوں میں پہلے یہ جو ٹویٹ آپ کو ساتھ میں دکھا رہا ہوں میں اس کو دیکھئے اس میں کیا لکھا ہوا ہے میکڈانر سعودی ریبیا کی طرف سے پانچ لاکھ تیتیس ہزار ڈالر کی تقریبا تقریبا فلسطینیوں کی مدد کی جائے گی ٹھیک ہے چلو یہ تو ہو گیا جی میکڈانر سعودی ریبیا کی طرف سے اچھا باپ ان کا یعنی کہ ان کا ہیڈ ایک ہی ہے میکڈانر دیکھیں ایک کمپنی ایک شرک ہے اس کا مالک تو ایک ہی ہے نا یہ تو کنفرم ہے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں شاہیں لیکن جو سعودی ریبیا میں اس کی شاہیں پھیلی ہوئی ہیں نا بھائی ان کی طرف سے پانچ لاکھ تیتیس ہزار ڈالر کی مدد کی جاری ہے فلسطینیوں کی اس کے علاوہ دوسری ٹویٹ دوسری ٹویٹ میں کیا ہے میکڈانر دو ملین فلسطینیوں کو رلیف دے گا رلیف ایفرٹس ٹھیک ہے ان کے کھانے پینے کی چیزیں ان کے رہنے سہنے کی چیزیں اور بھی بہت سی سہولیت میکڈانر سعودی ریبیا بیس لاکھ فلسطینیوں کو رلیف دے گا اس سے پہلے جو انٹرسٹنگ چیز ہے اسی ٹویٹ میں وہ کیا ہے اس سے پہلے میکڈانر لاسٹ ویک پچھلے ہفتے میں اسرائیلی آرمی کو فلسطین کو نہیں اسرائیل کو یہودیوں کو اسرائیل کی آرمی کو فری میں کھانا اور سہولیہ دے رکھا تھا اس سے ایک ہفتہ پہلے ٹھیک ہے ابھی سلمان بن سلمان کا بھائی ڈنڈا لگا ہے اور وہی میکڈانر اسرائیل کو چھوڑ کر فلسطینیوں کو لاکھ ڈالر بھی دے رہا ہے اور ان کی امداد بھی کر رہا ہے ان کو رلیف بھی دے گا یہ تو ہوئی نا بھائی ڈنڈا اس کو بولتے ہیں ابھی آپ میری اس بات سے جو میں نے ویڈیو کا سٹارٹنگ میں بات بولی کہ آپ ایک شاپ جب تک کھلی ہے کسٹمر تو جائیں گے اور وہ بھی برینڈڈ ٹھیک ہے جب تک اس کو تالہ نہیں لگے گا دیکھیں ہم اس کا بائی کٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ابھی میں نے جیسا کہ محمد بن سلمان نے کیا ہے اگر ویسا پاکستان میں بھی ہو تو پھر مزا آئے بات تو یہ ہے برحال جی آج محمد بن سلمان نے دو ٹوک دوسری طرف میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا تھا دوسری طرف یہ ہے جی محمد بن سلمان نے وزیر خارجہ امریکن آپ کو پتا ہے اسریل کی سپورٹ بیک پر امریکہ ہے اس لیے وہ اتنا اچھل رہا ہے اچھا بات یہ ہے جی محمد بن سلمان نے آج امریکن وزیر خارجہ کو یہ بھی دو ٹوک الفاظ میں بول دیا ہے کہ فلسطین میں جو جارہیت آپ کر رکھے ہیں نہتے مسلمانوں کے اوپر اس کو فوری طور پر بند کیا جائے اے ٹھیک ہے کسی بڑے لیڈر کی طرف سے اگر اس کے موز سے یہ لفاظ نکلیں کہ اس کو فوری طور پر وہ بھی امریکہ جیسے بڑے ملک کو کہ اس کو فوری طور پر بند کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دھمکی جی میرے بھائی کہ آنے والے ایک دو دن ہم آپ کا ویٹ کریں گے اگر آپ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور ایک چیز آپ کو ویڈیو کو لاسٹ میں انٹرسٹنگ بتا تھا چلوں آنے والے ایک دو دن کے بعد دیکھ لیجئے گا اسرائیل فلسطینیوں سے نکلے یہاں سے نکلے گا یا جو بھی ظلم کر رہے اس کو بالکل میں بولتا ہوں ہنٹر پرسنٹ طور پر اس کو روک دے گا